السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاروچو اس سے پہلے سبب میں ہم نے نماز کی شرطوں کو سمجھایا نماز کی شرطیں یعنی وہ کام جن کا نیت باننے سے پہلے پہلے پورا کرنا ضروری ہے اب آج ہم پڑھیں گے نماز کے ارکان نماز کے ارکان کے اندر سات باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی چھوڑ جائے تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی ان ساتوں کی حیثیت وہی ہے جو ایک عمارت میں ستونوں کی ہوتی ہے ستونوں یا خبوں کی ہوتی ہے اسی بھی یہ نماز کے ارکان کہتے ہیں اور وہ سات ارکان یہ ہیں غور سے سنیں نمبر ایک تکبیر تحریم یعنی اللہ اکبر کہنا نمبر دو پیام یعنی کھڑے رہنا نمبر تین پیرا پران مجید کا کچھ حصہ پڑھنا نمبر چار رکو جھکنا نمبر پانچ سجدہ سجدہ کرنا اور نمبر چھے کائدہ اخیرہ نماز کے اخیر میں کائدہ میں جو ہم بیٹھتے ہیں اسے کائدہ اخیرہ کہتے ہیں اور یہ بھی نماز کا رکن ہے اور نمبر ساتھ ہے جان بوجھ کر نماز ختم کرنا یعنی اپنے دل کے یادے سے السلام علیکم و رحمت اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا تو یہ کتنے ارکان ہیں ٹوٹل پانچ اور دو سات کتنے ارکان ہیں سات ارکان ہیں ان ساتو ارکانوں میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی اب ہم ایک ایک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنا ہم جانتے ہیں ہم نسیر کے لیے آئے کیونکہ اب ہم بڑے ہو رہے ہیں بڑے اس عمر میں ہمیں نماز اچھی طرح سے آنی جاری یہی نماز کی تمام دعائیں اور اسکار ہمیں یادنی کہیں نیت کرتے ہیں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی دون ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کام اکر اب نماز شروع ہوگی یعنی تکلیر تحریمہ ہم نے کہنے کیا تو اب نماز شروع ہوگی اب نہ ہم باتیں کر سکتے ہیں نہ چل پی سکتے ہیں نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کرنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر جب تک آپ کہیں گے نہیں آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی بغیر اللہ اکبر کہہ ہوگی اگر آپ نے نیت پانے لیں تو نماز نہیں ہوگی نمبر دو اب نیت پانے لیں کے بعد سیدھا کھڑے رہتے ہیں جسے عرقان میں پیام کہتے ہیں کم سے کم اتنی دیر کھڑے رہنا ضروری ہے جتنی دیر میں پانے مجید سے ایک بڑی یا تین چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی جا سکیں کھڑے کھڑے ہم پانے مجید سے اتنی تیرات ضرور کرتے ہیں جیسے باپ کو بڑی بڑی سکتے یاد نہیں ہے تو ہم کھڑے کھڑے سورہ پاتیہ پڑھتے ہیں سورہ کاؤسر پڑھتے ہیں یا سورہ توری اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کا یہ پڑھنا نماز کی حالت میں ضروری ہے اگر اس میں سے ایک بھی چیز چھوڑ گی یا ہم نے سورہ پاتیہ پڑھ دیا اور سورہ پڑھ دیا تو نماز نہیں ہوگی نمبر تین جب ہم نے تیرات کر لی سورہ پاتیہ اور کوئی سورہ ملا لی تب اس کے بعد ہمیں روکو کرنا ہم جانتے ہیں کہ سب باتیں بہت ضروری ہیں اگر ان میں سے کوئی چھوڑ گئی تو نماز نہیں ہوگی یعنی تیرات کے بعد روکو میں جانا اس طرح سے جھکنا اور اپنے بھوکنوں کو پکڑنا اور پیٹ اور سب دونوں کو ایک لیور لے رکھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر اس طرح سے رکو نہیں کریں گے تو ہمارا رکو درست نہیں ہوگا اور رکو درست نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں پھر رکو سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں نمبر دو رکو سے کھڑے ہوتے ہیں نمبر تین پر اور چار امبر کے طور پر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں اس طرح سے جانا ہے کہ ہماری پیشانی نہ دونوں ہتیلیاں دونوں گھڑنے اور دونوں پیلوں کی انگلیاں یہ ہمارے زباہ زمین پر ٹکی ٹھیک ہونی چاہیے اور یہ پیٹ ران سے ہمارے چھکتہ ہوا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے ہماری پہنیاں بلکہ یہ پیٹ سی چھکتہ ہونے چاہیے نہ ران سے چھکتہ ہونے چاہیے بلکہ یہ اس طرح سے کشادہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہے نمبر پانچ میں کہ جب ہم دونوں سجدے کریں گے تو ایک رکاپ مکمل ہو جائے گی پھر دوسری رکاپ مکمل کریں گے اس میں بھی دونوں سجدے کریں گے تو ہماری دو رکاپ مکمل ہو جائے گی تو اب ہمیں کہہ رہے افیرہ میں بیٹھنا ہے نمبر پانچ پر ہے افیر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اتحیار تشہد پھر اس کے بعد درود عبرانی اور دعائی محصورہ یہ پڑھنے کی لیے بیٹھنا بیٹھنا ضروری ہے بیٹھ کر ہم اتحیار پڑھیں گے درود عبرانی پڑھیں گے اور دعائی محصورہ پڑھیں گے اور نمبر چھے یہ سجدہ کرنا اور آخر میں بیٹھا ہمیں بہت ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی اور سب سے افیر میں سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کا نماز ختم کر دیئے اب ہم نماز سے باہر آ رہے ہیں اپنی نیت سے سلام پھیرنا یہ ہے ساتھ وقت اور اس کے بغے ہم نماز سے باہر نہیں آ سکتے اس طرح ہم نماز کو توکھیکھککґ دہ کریں گے تو نماز کو صحیح طریقتے پر اعلان کیلئے ایک موردان چودہ کام جن میں سے ساتھ کام نماز سے پہلے کے رہے ہیں اور ساتھ کام نماز کے法 کے راہے ہیں تو نماز سے پہلے کی جو ساتھ کام ہیں وہ نماز کی شرطیں کہلاتی ہیں اور نماز کی اندر کے جو ساتھ کام ہیں وہ نماز کے عرقان کہلاتے ہیں ان چودہ باتوں میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوں گی اس لئے ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور کیوں نہ رکھیں کیونکہ ان کی طرف سے بے پروائی کر کے ہم اپنی نماز کو برباد نہیں کر سکتے کیونکہ ان پر اگر ہمیں دہان نہیں کیا ان باتوں پر تو ہماری نماز نماز نہیں ہوگی اور نماز نماز نہیں ہوگی تو اللہ حب العالمین قبول نہیں کرے گا تو ان چودہ کاموں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ان چودہ کاموں کو ہم یاد رکھیں گے تو ہماری نماز درست ہوگی اور ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بل سکیں گے اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نماز کی شرطوں کو نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کرنے اور صحیح طور پر ادا کر کے صحیح نماز کو ادا کرنے کی تحقیق عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ